اسلام علیکم عباس احمد خان ویلکم ٹو اینا در ویلوگ اور آج بات کریں گے آئی پیل کی کیونکہ اب پی ایسل ختم ہو گیا اپنے زور و شور کے ساتھ آئی پیل سٹارٹ ہو گیا تین میچ آئی پیل میں اب تک ہوئے ہیں اور وہی بلکل رہا جیسا پی ایسل میں ہوتا تھا یعنی کہ ایک دو ٹیمیں ایسی بد قسمت ہوتی ہیں جن کی قسمت کو اٹھانے میں تنتر منتر پڑھنے پڑتے ہیں سٹارٹنگ میں ایسا ہوتا تھا لاہور کلتر اور کراچی کنگ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے سب سے بڑی ٹیمیں بناتے ہیں لاہور کی تو دو سال سے قسمت بدل گئی ہے اور کراچی کے ساتھ اب بھی ایسی ہوتا ہے یعنی کہ سب سے بڑی ٹیمیں بناتے ہیں اور سب سے بری حالت ان کی ہوتی ہے ایسا ہی کچھ آئی پیل میں بلکل سیم ٹو سیم ہے سب سے زیادہ تو آر سی بی یعنی روئیل چیلنجر بنگلور جو ٹیم ہے اس کی قسمت اتنی خراب ہے کہ وہ اچھے کی موویز میں جو ہوتا تھا وہ لچھو پانڈیا ٹانڈیا اس کی بھی اتنی خراب نہیں ہوتی جتنی آر سی بھی کی ہے پڑی سے بڑی ٹیم بناتے ہیں یونیورس بوس کو رکھا اے بی ڈی کو رکھا وہ بھی بہت بہت پلیئر ہیں کولی خود بہت بڑا پلیئر ہے اور پھر بھی وہ آج تک جیت نہیں پیا ہے ایپیل کی ٹروفی یعنی اتنی بدقسمت ہے جس کی کوئی بات نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اب کراچی کے ساتھ آج کل چل رہا ہے پہلے لاہور چار سال آ رہا ہے دوسری ٹیم چینہو سپر کنگ دیکھ لیں اور چینہو سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ جو ہے نا چینہی سوری چینہی سے زیادہ میں کہوں گا ککی آر کلکتہ نائٹ رائیڈر وہ بھی بدقسمت نمبر پر دو نمبر پر ہے بڑے وہ بھی اچھی ٹیم بناتا ہے شاروخ اور پھر بھی اس کی ٹیم ہارتی ہے وہی بات ہوئی شروعات سے پہلے دو میچ دونوں نے اپنا میچ ہار لیا ہے سی ایس کے نے بھی اور کیکی آر نے بھی ہار لیا ہے لیکن اس سوپرجنٹس کی وہ والے ملتان سلطان کی طرح یعنی کہ ٹیم میں بڑے پلیئر نہیں ہوتے بڑے نامور مہاراجاز نہیں ہوتے لیکن پھر بھی جیتتے پچھلے دفعہ وہ تقریبہ فائنل تک گئے تھے اور اس دفعہ انہوں نے پہلا میچ جو جیت لیا ہے جلدی سے جلدی وہ صحتیاب ہو جہاں ہم ان کے دعائی کرتے ہیں لیکن ان کی جو ٹیم ہے اس نے اپنا دستور نہیں چھوڑا ہے پہلا میچ ہارے ہیں اور ایک اور چیز ہے پی ایسل میں جو میچیز تھے نا وہ بڑے فسکے ہوتے تھے بڑے یار کچھ کڑاکے دار میچیز ہوتے تھے یعنی کہ ان میں اگریشن ہوتا تھا لگتا تھا پتا کہ میچ ہو رہے ہیں دیکھنے والے دل دک 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 کرتے تھے ایپل میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا یعنی کہ تین میچ ہوئے تینوں کے تینوں ون سیڈ ہوئے جس میں ایک سو نوے رنز آج کیے تھے پنجاب نے اور دوسری ٹیم ڈیل ایس میٹھے تھے ویسے ہار گئے لیکن ایک سو چھالیس پر سات آؤٹ ہو گئے ون سیڈ ہوئے ابھی جو میچ ہوئے دلی کیپٹلز کا اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے آسانی کے ساتھ لکنو سپر جنٹ جیت گیا ہے اور جو پہلا میچ ہوئا تھا اس میں بھی کچھ خاص ایسا میچ نہیں ہوتا جیسے سپر آور ٹائپ میچ ہوتا ہے یعنی کہ اتنی بڑی لیگ ہے اور میچز جو اتنے جو مزا نکلا رہے ہیں بڑے سلولی سلولی چل رہے ہیں آج کا جو میچ تھا لکنو سپر جنٹ اس میں زبدست ہوا کہ انہوں نے بیٹنگ کی اور ایک سو نوے رنز بنائی جو کہ بڑے اچھے رنز ہیں بڑا اچھا ٹارگٹ ہے اور ان کی بولنگ نے دفاع کیا بڑا زبدست ہے انہوں نے اپنے میچ کو سٹارڈ کیا ہے ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتے چلیں کہ جو انا سی ایسکی کے کیپٹن دھونی ان کو ریپیٹ پلایا گیا یعنی کہ دیکھ لیں ان کی ایج کتنی ہو گئی لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایم ایس دھونی ان کا ایک لک ہے پورا انڈیا کا لک ہے وہ ان کا کیپٹن آف انڈیا اس کو کہا جاتا ہے اور اس نے بہت سے آج زیادہ ٹروفی بھی جیتی ہیں اس کو خیر بولنا بھی چاہیے اس نے کم سے کم آٹھ دس ٹروفیاں جیتی ہیں اس میں ورلڈ کپ بھی ہیں چیمپین ٹروفی بھی ہیں اسیا کپ بھی ہیں اوورال کوئی آئی پیل بھی دو تین دفاع اس بندے نے جیتا ہے اسی ویاسے وہ اس کو واپس لے کہا ہے شاید ہمارا لکھ چل جائے جیسے لاہور کلندر والوں نے ہر بندے کو ٹرائی کیا تھا پانچ سال میں لیکن نہیں چلا آخر میں ان کو شاہین شافریدی راس آگیا ہے تو ٹیمٹ ٹرائی کرتی ہیں چینجنگز ہوتی ہیں ایسا اب آئی پیل میں ہو رہا ہے تیسرا چوتھا میچ صبح ہوگا اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ہے لیکن میچیز وہ تگڑی ہونے چاہیئے آئی پیل میں بڑی ٹھنڈی کو روت کی طرح میچیز چل رہا ہے جیسے وہ سردیوں میں بس برف ٹھنڈی بڑی بھی ہوتی ہے پہاڑوں پر کوئی رشنی ہے آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا لائک شیئر بھی کر دیجئے کریں گا آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہو سپورٹ آپ لوگوں کرنا چاہیے میں نیو پرسن اون یوٹیوب میں یوٹیوب پر نئے بننا ہوں ملتے ہیں کلیوری میں تب تک کے لئے اللہ حافظ